سلم على رسولِهِ الكریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صدق اللہ ومولانا العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآَالَمِينَ محمد سید الکونین والسقلین والفریقین من عربین ومن عجمین هو الحبیب الَّذی تُرجَى شفاعتُهُ لِقُلْ لِهَوْلِ مِنَ الْأَحْوَالِ مُتَحِمِينَ سیدو سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین امبیاء جز محمد نیست در ارد و سما مظہرِ نورِ جمالِ مصطفی خواجہِ عالم غلامِ مرتضا قُرَّتُ الْعَيْنِ غلامِ مرتضا خواجہِ نورِ محمد باصفان قابلِ عزت و احترام یارانِ طریقت برادرانِ اسلام حاضرین و سامعین رمضان المبارک اپنے اختتامی لمحات دی طرف رمضان اور آخری جمعہ جمعت الودا ہر آن والی گھڑی پہلی نالوں زیادہ عجر و سواب والی ہے ہر آن والا روزہ پہلے نالوں زیادہ عجر و سواب رکھ دائے اور ہر آن والا جمعہ پہلے آن جمعہ نالوں زیادہ مقام و مرتبہ رکھ دائے وقت آیا گزر گیا اور گزر سارے آن دا ہی جانا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وے دعا ہے کہ خیر نال گزر جاوے اندھی رضا دے مطابق گزر جاوے اندھی خوشنودی دے مطابق گزر جاوے میں روزہ دے مقصر دے عبادات دے مقصر دے کچھ بات کرنا چاہوانگا لیکن اس تو قبل کچھ عبامات انہوں دا ازالہ بھی ضروری ہے مثلا کچھ ساڑے دوستے سمجھ دینے کہ قضاء عمریہ کی جمعہ پڑھ لیا ساری دن کی دیا قضاء ہو گئی اور تقریباً کوئی بھی پنجوی سال کو ایک مسئلہ اندھی وضاحت ہو رہی ہے دسیا جا رہا ہے پھر کوئی نہ کوئی بھی لی پوچھ لیں دے پھر جی اندھا مطلب کیے لگتا ہے بھی دے لیں جے کرتا ہے بھی تو ہاں کہہ ہی دیو تو چلو ایک جمعہ پڑھ یہ دے بھی لے ہو جائیے ایسی بات نہیں شریعتِ متحرہ کسے بھی عالم فاضل محدث فقی یا مفتی اندھے قول دی پابند نہیں بلکہ علماء اور مفتیانِ کرام شریعتِ پابند نے تو شریعتِ متحرہ دے قوائد و زوابط اور قوانین دے مطابق اگر فرض رہ گئے نے تو وہ قضائی کرنے پہنگے انہوں دا تائین کیتا جائے انہوں دا گوشوارہ بنایا جائے تو بنا کے پھر بندہ انہوں دی باقاعدہ قضائی دے بھی کی فرق پہنگ دا چھوٹی جی ڈیری لے گرہ کھلو بھی تو اندھے اندھے نوٹ کردے رہو بھی میری فلان تاریخ فلان دن فلان وقت دی رہ گئی بہت یہاں بندیاں کوئی نہیں یاد ہوں دیا یا مسئلہ پہنچ دینے جی کوئی نہ چیتا ہوئے تو فرق پہنگ کے میں دینی ہے میں کیا کیسے انہوں کرزہ دیتا ہوئے تو بڑا چیتا ہوں دا ہے فلان ٹائم کے انہوں دولاکھ دیتا نہیں سی پنجیز ارباچ دیتا سی شام دا ٹائم سی تو اس میں لے تینے بندے فلانا فلانا کول کھڑا سی تو آ تریخ سی تو آ دن پہ آ بار سی ساٹھے ساتھ ازار تو فلان ٹائم لیا میرے کولوں ہر چیز دا پوری ڈیٹیل یاد ہوں دی یہ کہ نمازان دی نہیں ہوں دی ہاں یہ توجہ دی ضرورت ہے کیوں نہیں ہوں دی کی مسئلہ ہے انسان ہمیشہ غفلت اس چیز دی کردہ ہے جیڑی چیز بلے رغبت کا ٹو ہوئے جندے بلے رغبت زیادہ ہوئے انہوں اگنور نہیں کردہ انہوں نظر انداز نہیں کردہ گوشوارہ بنایا جائے جیڑی کوئی نماز رہا جائے کوئی روزہ رہ جائے تھی انہوں باقاعدہ نوٹ کیتا جائے اور پھر ٹیم و ٹیم انہوں دی ادائیگی دا احتمام کیتا جائے فرض جیڑے رہ گئے نے او تے قضا کیتے ہیں یونے نے رہ گیا مسئلہ کہ انسان یہ جمعہ پڑھ دا ہے اور اس تو بعد ذکر اذکار کر دا ہے تھی وہ جمعہ پڑھن دی فضیلت بھی بہت زیادہ ذکر اذکار دی بھی بہت زیادہ اندہ اجر وعد جائے گا فی نفس ہی اندہ وچ کوئی شاک نہیں لیکن اگر ایک اصدر خیال ہو بے کہ ایک جمعہ پڑھ کے تے میں بے لہ اے خیال غلط جڑے فرض پچھے رہ گئے نے او نا دی قضائی بہارحال دینی پہ گی پھر ای آخری اشرہ ایس آخری اشرے دے اندر ایتے کافی ہے اور بڑی بہترین عبادتیں اپنے رب نل تنہائی وچ بین دا موقع مل دا ہے جن جن نصیب اللہ عنہ دی عادری قبول فرمائے بندہ دنیا آنالو الگ تھلک گوکے تے مسجد وچ آ بیٹھ دا ہے اور اتھے پھر اپنے پروردگار دینال تعلق نو مضبوط کردائے ایس تعلق نو بہت زیادہ مضبوط کرندی ضرورتیں اور اندے واسطے اتکاف بہترین عبادتیں نصیب ہوئے تے ایس ضرور کرنا شایدہ ہے ہاں جی اے باقی ایس اشرے دے اندر مسلمانہ دے اوتے ایک ہور بڑی کرم نوازی او اے شب قدر لیلت القدر قدر والی رات قدر بمانہ عظمت عظمتان تے شانہ والی رات ایک مفسر نے لیکیا قدر تنگی دے مانا بچ بیوں دا عربی دے بچ اندہ مانا تنگی ہوئے تے میں کیا جی فیرے لیلت القدر دا کی مطلب ہوئے گا اونا کیا تنگی والی رات میں کیا تنگی کانی اونا کیا فرشتے یہنے کو آن دینے زمین دے تھائیں کو نہیں رہ جاندی ہے جگہ تنگ پہ جاندی ہے اس واسطے انہوں تنگی والی رات کیا جاندہ ہے قدر بمانہ فضیلت قدر بمانہ مقام مرتبہ عظمتان تے شانہ والی رات اے بڑی بڑی نعمتیں لیکن قدر والی انہوں قدر دا پتا ہوئے نا کہ قدر دی کی قدر ہے ہاں تے جے قدر ہی نہ ہوئے تے پھر کی قدر ہوئی شب قدر قدر والی رات نبی ابحاق علیہ السلام صحابہ اکرام دے اندر جلوہ فرما بنی اسرائیل دے لوگان دا تذکرہ جاری قدر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ بندہ ہوئے ہیں بنی اسرائیل دے اندر شمعون اس دا نامفصرین نے ذکر کیتا ہے فرمایا کہ وہ بڑا مجاہد سی اور جہاد کردہ سی اور پھر جتوں گلبہ کافران دے اُتے اُنو مکمل مل گیا اُس آدمی نو تے اُنہیں عبادت سرو کر دیتی رات قیام کرے دنِ روزے رکھے عبادت ایک ہزار مئینہ اُنہوں عبادت کرن دا موقع ملیا سرکار بیان فرمارا ہے نے صحابہ سنوے ہیں پہلا خیال جڑا دلوے چایا ہو اے سی کہ قیامت آلہ دن کی دست ساتھوہ کے نہ نکل جا ہوئے ہیں سانوے خیال تے نہیں نا آندا دیکھ لو نبی پاک علیہ السلام دی صوبت لج تربیت یافتہ صحابہ اکرام دی خیالات کیسن افکار کیسن نظریات کیسن ہون ساڑھا ہی خیال ہے ساڑھے نالو چنگی گڑی کسے دی نہ ہوئے ہیں ساڑھے نالو واد کے کہہ دی کوٹھینی ہونی چاہی دی پہلی ساڑھی بہت ہی ہونی چاہی دی ہے بینک بیلنس ساڑھا زیادہ ہونا چاہی دی ہے کپڑے لباس تھے جتی تھے وضع کتہ جناب ساڑھی ہاریک نالو ٹوپا ٹاپی چنگی ٹھیک تھاک تھے واد کیوں نہیں کیوں ہوں اگے کو لنگ جاوے ساڑھے تو کوئی گل کرنا لیے اگنی لنگن دینا کتھے دنیاں دے نہ صحابہ دی یہ تربیت نہیں سی صحابہ دے دل دے خیال ہے آیا حشردہ دین ہوئے گا تے جدو آمال سامنے آن گے ساڑھے نالو کے جب یہ نہ نکل جاوے آجے خیال آیا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میرے مولا حکم ہوئے فرمایا میرے محبوب دے غلام پریشان ہوگئے اسا ہے انہوں پریشان نہیں ہوند دینا جا جا کے انہوں پیغام دے دے انہوں پیغام دے کہ اسا اے میرے نبی توانو ایک رات عطا کر دیتی ہے توانو ایک رات عطا کر دیتی ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے وما عدراکما لیلت القدر تے توانو کی پتا شب قدر کیے پتا توانو اے نا جنہی عظمتہ رکھیاں نے جنہی شانہ رکھیاں نے اس رات دے اندر وما عدراکما لیلت القدر مسلمانانو نصیب ہوئی نبی پاک دے غلامانو پر سرکار دے صدقے نصیب ہوئی نا وما عدراکما لیلت القدر تمہیں کیا علم کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر فرمایا ہزار میں ہی نا اندھی عبادت ایک پاسے راکھلو توانو ایک رات دے دیتی ایک رات عبادت کرو ہزار میں ہی نا لو اگیا نکل جاؤ گے اگیا نکل جاؤ گے لیول بھی نہیں برابر بھی نہیں فرمایا کہ ایک پاسے اندھی ہزار میں ہی نا دی عبادت اتراثی سال دے راؤنڈ آباؤٹ اور ایک پاسے تو آڑی ایک رات دی عبادت تے برابر برابر کر دیتی نہیں فرمایا خیرن ایو دے نا لو بھی وعد دے سرکار دے صدقے نا صدقے جائیے سرکار دیا کیڑیاں کیڑیاں کرم نوازیاں دا بیان ہوئے میرے محبوب غلام تو آڑے اور پریشان اور نہیں ہون دے ساڑے کو الگو کمی ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار وینے نا لوگ دا دیتی میں مفسرین اپڑا لگتا ہوں انہیں کرنا کیے انہاں گئے عبادت کرو نبی اباک علیہ السلام نے فرمایا من قاما جس نے قیام کیا شب قدر کا ایماناً و احتساباً ایمان دیا علب وچ اور ثواب اصل کرنے واسطے نیت خالص ہوئے فرمایا غفر اللہو ما تقدم من زم بھی حقماق علیہ السلام فرمایا پہلے گناہ اللہ سارے معاف کر دے گا کٹو کٹو دو رکھت زیادہ تو زیادہ ہزار رکھت پاہمیں سو پڑھ لو درمیانی متوسط مقدار کم از کم دور کاتاں دے پڑے نہ بندہ دو رکھت نفل اللہ دی بارگاہ دے بیچ کھڑاو کے شب قدر دے نیت نہ دو پڑھ لے دس پڑھ لے بھی پڑھ لے سو پڑھے جانتے سبحان اللہ بڑی بات ہے میرے آقا و مولا دے غلام اس طرح دے بھی ہوئے لے خواجہ نور محمد فرنہ فرسول آپ تے شریف فرما جلوہ فرما درویش بیٹھے دائیں بائیں آپ نے فرمایا آج میراج شریف ہے سو نفل پڑھ چڑھے آج چوری دلاور بھی سی درویش بیٹھا کول گیا اٹھے فرمایا جاؤ بھے جاؤ نفل پڑھو سو سو نفل پڑھو اگلی آئی نا شب مراج ہے فرمایا بھئی آج شب مراج ہے سو سو نفل پڑھ چڑھے آج نیڑے ہو گیا اندھا حضور اے ہور سو نفل نے کیوں پہلے ہی سرکار فرمایا پہلے کہڑے ہیں جی تُسی پیچھلی شب مراج آکھی آسی تے میں تو اندھوں دا ہر رات ہی سو نفل پڑھ دا ہون ہور نال پڑھنے نے فرمایا بھا درویش بیٹھا کمال کر چڑھے آج دے دا سو پڑھ لئیے تا تھاک جانے ہیں اے بزرگانیاں سو بتانیاں تربیہ تاثر نا جی تو بیٹھا اندھا تا فیدائی تا ہے نا جسلی بیٹھا ہوئے بندہ تے دل ویچ بھی نرمی آوے بیٹھا ہوئے تے عبادت والے بھی دل کرے بیٹھا ہوئے تے ہر ویلے باب وزورین تے دل کرے جی تو بیٹھا ہوئے تے درویش شیف کسرت نال پڑھنے دل کرے بیٹھا ہوئے تے اہمیں یک کھان جنی چون آنسو برس دے رہے سرکار دا ذکر آوے درویش شیف پڑھے نا شیف سنے تے اوسے وقت یہ کھان پر نم ہو جان اے فیض اندھائے ہونا بزرگ گاندہ جیڑا ہونا بار کا ہے رسالت ویچو لیا سونی گل لے شب قدر دی عبادت نصیب ہو جاوے بڑی بات ہے یہ گی کڑی ہے ستیوی ساڑھے گول مشہورت ہے یہ ستیوی لیکن ستائیسوی کوئی متعین تے نہیں ہے گی ستائیسوی رات دا تائیون نہیں ہے گا زیادہ بزرگا نے علامات ویکھیاں نشانیاں ویکھیاں تے انہاں نے کہا کہ اے ہوئی لکھ دیئے ستائیسوی رات تے انہاں کے ستائیسویں دے ویچے زیادہ چانسز نے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نو لبو حضور کتھے لبیئے فرمایا تاک راتاں ویچے اکیسمی تیئسمی پچیسمی ستائیسمی انتیسمی انہاں پانجرہ آتاں دیئے جو لبو احادیث ویکھیں یہاں دو سا باپس دے وچنا کے تے خیب خیہ ہو گیا سرکار اندروں تشریف لیا ہے کیوں لڑ دے جو بیئے کوئی موضوع نہیں اور میں بند کروں شبِ قدر آئی سی تے تو اڈے رو لے دی وجہ تو تائیین اٹھا لے ہی کہی ہونے نکتوں لبیئے جو پر میں پچیسمی ستائیسمی انتیسمی جلب ہو کچھ حدیث ہیں اکیسمی دے تیسمی دے ذکر تاک رہتاں جلب ہو تفاصیل ویکھنیا کہ انہوں موئین کیوں نہیں کرتے چلو پتہ لگ جندہ بھی آئی رہا تھے بندر ٹکا کے بعد اتھے کر لئے موئین نا کرن دی اندر بھی حکمتانے شبِ قدر دی تائیین نہیں رکھی گئی ان دی اندر بھی حکمتانے اور بہتر مفسرین نے کیا اے یہ ویسے تھی اللہ رسول دے ہر کام میں چھ حکمت دینا تائیین نہیں ہوئی کیوں نہیں اس آنے کوئی حکمت سمجھ آوے تھے پا میں کوئی ضروری ہے کہ ساڑی عقل دے بھی جو ضروری سمجھ آیا بھی حکمت ہے حکم ہو گیا ہے ٹھیک ہے گل ختم ہو گئی عزید حکم دے بندے آنا حکم ہو گیا جی ایک کرو ٹھیک ہے جی فوجی یا لی گال لے اگے کی ہوئے گا وجہ کی ہے وجہ لی کوئی گال لے وجہ حکم کرنے والا جانے جی رو مانجو لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے پھر جو حکم ہو گیا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر حکمت سمجھے چاہا جاوے تے پھر بات ذرا مزید آسان ہو جانے مفسرین نے لکھیا انہ نے کہا کہ متعین نہیں کیتا گیا اندھے ویچھے ایک حکمت ہے رغبت روے رغبت لے بھئی رات بڑی برکتان لیجے اکی میں اکی جو ٹرائی کرو تیہیمی رات آگئی ہے اندھے جو ٹرائی کرو پچیسی جو ٹرائی کرو کوشش کرو رغبت کئی چیزیں ایسی ہیں اندھے جنہ دی حکمت نہیں تصیح جاندی وجہ سباب نہیں تصیح جاندہ اندھے ویچھے رغبت زیادہ ہوندی جمعت المبارک دے متعلق آندہ ہے کہ اندھے جو ایک کڑی ایسی ہے جن دے ویچھے دعا جڑی کرو قبول ہو جاندی لیکن اکیڑی کڑی ہے وہ نہیں دسے آگیا اکیڑا ٹائم ہے گیس بندے لاندے نہیں دینے دو خطبیاں دے درمیان پہلے ایتھے اوٹھے خطیب جو دو ممبر دے کھڑا اندہ ہے یا دو اندھے درمیان بیندہ ہے اپنے اپنے گیس نے لیکن شریعت نے کوئی ٹائم دسے آگا نہیں کیوں تاکہ جمعہ دی ہر کڑی دے بارے ہی خیال ہوگے دے بندہ پورے اتمنان نال بیٹھا رہوے یا اللہ میری آدھے قبول کر لی گھرے آئی کڑی ہوگئے گھرے آئی کڑی ہوگئے اے حکمت اور علماء نے لکھیا کہ اللہ دے ولی دی کوئی نشانی اور پہچان جڑی او نہیں مقرر کی تھی کہ آ نشانی ہوگے دے سمجھ لیا جی کنفرم اللہ دا ولی ہے نشانی کوئی نہیں دسیگی کیوں ایسوا سے نہیں دسیگی کہ ہر نیک آدمی نو ویخ کے لوگوں دا عدب تے احترام کرن ہر مومن جیڑا اچھا ہے نیک لگ دا ہے ان دے بارے ہر کوئی احترام کر کی پتا ہے اللہ دا ولی ہے اوپا جی کی پتا تے جے پتا لگ جا بھی متحدہ لکھیا جب بھی آہے گا ہے تے دجھے دے بارے جیڑے بھی یہ ولی نہیں تے کپنے دا بھی کوئی لیاز نہیں لباس دا بھی کوئی لیاز نہیں مثلا بھی ساوا چوگا تے مدانی جوٹے جیڑے بٹن لائے ہونا اتا ہی ولی باندہ ہے کوئی چکر نہیں چوگے لملہ میں پائے ہونا کوئی چکر نہیں ایس دا لباس کوئی تعلق ہے نہیں ہے گا عدرت امہ جی رحمت اللہ علیہ حالینا وڈے حضور نوے ایک واری کمیز سیندی تھی تے ذرا کوئی لمی راکھ دیتی سرکار نے جو دو ویکھی نا کمیز ویکھے فرمایا بکھا ایک ہی کیتا ہی اے جیو میں ذرا حضور کمیز لمی سیندی فرمایا اچھا این جو ہون تو میں نو درویش لگیں ہیں بناونا داتری پھڑی تے پھاڑ کے نا انہی کو پھاڑ کے تے کمیز بڑھ دیتی فرمایا اللہ اے نو ہون ایتھ راکھین دی سلائی کار ہے ہاں این جو نہیں درویشیاں لمیہ لمیہ کمیز آج نہیں پنیا ہوئی لیکن یہ دا مطلب ہویا کہ شریعت دو منظور ہے وے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے دا احترام کرے زیادہ تو زیادہ احترام موت دا وقت نہیں دسیاہ کیڑا ہے تاکہ بندے لگے رہے ہیں اپنے کامی یہ کہنے داستا کہ فلانی طریقہ تے فلانا ٹائم دے بندی ہوتھے ہی بہا جانا کڑام مکار کے بہا جائے گا نہیں کرے گا کام چھوڑ دے گا اندھی تاجین جڑی ہے آدم تاجین آدم تاجین دے اندر حکمت ہے کہ تاکہ لوگ زیادہ تو زیادہ عبادت دی طرف رغبت کرن اور ایک حکمت اندھی یہ بھی بیان کی تھی گئی امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے عظیم مفسر ہوئے انہیں حکمتان دے بادشاہ ہوئے انہیں اور تفسیر دے اندر فلسفہ پر چھڑیا انہوں نے اس موقع دے پڑیا کہ تسی کی کہن دے ہو کہ شب قدر نو متعین نہیں کیتا گیا اندھی حکمت کیے انہوں نے کیا کہ اندھی حکمت دے ہوئے کہ شب قدر دی عبادت ہزار گناہ ود دیئے جو تو قرآن نے فرمائی تا لیلت القدر خائروں من الف شہر شب قدر ہزار مہینے سے افضل ہے ایک رات دی عبادت تو ہڑی ہزار مہینے نہ لوگ اگے جا رہیے انہوں نے مطلب ہویا کہ جدوں عبادت کرو گے اس رات دی اندر اور اے نہیں ذکر کیتا گیا کہ تو انہوں کنفرم پتا چلے کہ پھر ہی تو ہڑی عبادت اگے جائے گی امام راضی فرماندے نے تو اسی عبادت کر لئی تو آٹی ہزار مہینے نہ لوگ ود گئی نیکی اور اگر کوئی آدمی اس رات پہ چھ خدا نہ خاصتہ گناہ کر بیٹھ دائے تے جے ہو بے مطعین کنفرم ہو بے انہوں کہ اے رات ہی شب قدر ہے تے پھر گناہ بھی ہزار گناہ نہ لوگ ودے گا اللہ رب العزت نے رحم کر دیا ہویا مطعین نہیں کی تا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسے کلو گناہ ہو جاوے خطا ہو جاوے غلطی ہو جاوے پتائی ہو جاوے تے ان دا گناہ ہزار گناہ نہ ودے بلکہ جنہ کو انہیں گناہ کیتا ہے فرستانو کم ہوئے گئے انہوں پتہ ہی نہیں سی یہ گا چلو چھڑو پھارا چھڑو انہوں کی نہ پتا سی یہ شب قدر ہے پتا ہوں دا تے پھر چلو پھار لائیں گے اے اللہ پاک دی بڑی کرم لوازی ہے ایک حکمت مفسرین نے اور بھی لکھی اور نہ کیا کہ جدوں بندے اکیسویں رات بھی اٹھ کے جوڑ جان دینے عبادت میں وضو کیتا دے لے جو خیالے ہو ساکت ہے شب قدر ہو گئے تیسویں رات آئی ذکر اذکار شروع کر دیتا عبادت شروع کر دیتی پچیسویں رات آئی عبادت شروع کر دیتی ستائیسویں آئی اللہ پاک فرشتیان نے فرمان دا ہے ویکھو اے انہوں ویکھو کا میرے بندیان اے اوہ یہ جڑیا پجیفر دینے عبادت واسطے اے توانے کھولو جو تو پچھیا سی بنان لگے ہیں تے تُساں کیا سی خون ریزیاں کرے گا فساد پھیلائے گا زمین تے تے میں کیا سی انی آلامو ما لا تعلامون ذکر اذکار جڑا ہے عبادتاں تا توانی خوراکے تے تُسی اپنی خوراک حاصل کر رہے ہو توانی تے مجبوری ہے تے انہ دی خوراک ہو رہے انہ دنال ہرستے لالچ دے پرزے بھی لگی ہوئے انہیں اُس دے باوجود پاج پاج کے مینو خوش کر نوازتے میرے کارور لے آن دنے پہ ویکھو ہون آسی حکمت جن دی بجاتوں میننو بڑھا رہا ہے اے روزے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اے قرآن دیا تلا بتاں اے ذکر اذکار اعتقاف دیا عبادتاں اور اے شبِ قدر دیا فضیلتاں اگر غور کیتا جائے نہ دیوتے گلے سمجھان دیئے کہ اللہ پاک نے ساڑھے باستے سارا کچھ رکھیا ان نصاب کہ بندہ جیویں میک کر لے آئے توجہ ہے جیویں بندہ میک کر لے آئے میرے کل پلٹ کے آوے تے ایویں ہی آوے لبڑ کے نہ آوے گندہ ہو کے نہ آوے ہاں ویسے ہاں مسجد ماشاءاللہ سینکڑیاں دے سابنا دنیا آئی بیٹھی ہے بندہ کوئی باروں آوے اے خدا نہ خواستہ اپنا گندے نالج جاپ ہوئے سوٹ بھی بارہ زارا پایا ہوئے جتی بھی تلے آلی پائی ہوگئے اے انجیڑی گل میں کرنا چاہنا ذرا انہاں تو اڑی خصوصی توجہ چاہی دیا میں نے آتا کہ پتا چلے گی ہز ہی پکھے کیوں رہنے آنے تے اے عبادتاں کیوں کر رہے ہیں ذکر اذکار کیوں کر رہے ہیں اور ایک قرآن دی اندر ہی یہ حکمت اللہ نے بیان فرمائی میں اس طرف آ رہا ہوں سمجھ آ گئی تھے انشاءاللہ اس سفر کر کے آن دا مل مڑ جائے گا بندہ باروں آن دا ہے نالجی ٹھیک پہن دا ہے انہیں کپڑے پر رہ جان دے لیں تو اڑکی خیالیں مسجد میں چاہوے گئی تھی اندر نہیں آئے گا نہیں جی ہوئے گلاکی ہے کہ باجی میں جانا ہوں مسجد میں بارہ زار دا سوٹ پایا ہے بندہ انہوں نے کہا پڑا بار ہوئے تھے نکل 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 میرے جتی تلیہ لیں دیکھو بندہ کو اندر پڑا دے گا وہ تا جتی ٹوکن آ لینے نہیں سمال رہی چل 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 اہم ہی گان لینے وہ بندہ آکھے جنات تس ہی کی کر دیو میرے جیب تو دولہ کھر پییا بھی آئے بہت کچھ میرے کھل ہے کپڑے بھی پہترین جیب جو پیسے بھی آگے جتی بھی پہترین ہارش ہے بڑی سبر دست ہے جنات میں اندر جان دیو کوئی آن دے گا نہیں تے جے ایمیں ہی کوئی بندہ اللہ دی بارگاہ دے بیچے چلا جاوے تے گٹر دینا لبڑیا ہووے گاندنا لبڑیا ہووے جی ایک گاند تا تو پہ جاندہ ہے چھتی تو پہ جاندہ ہے جڑے گاند دی میں بات کر رہا ہم ہاں سمجھ گیا ہوگے اس گاندنا لبڑیا جب تو اللہ دی بارگاہ ہو جائے گا تے کی خیال ہے انہوں فٹا فٹا فرشتی آکھیں گے چل لگا جنت رو آ جاتا ہے ایک گل سوچن والی ہے سمجھن والی ہے جی ہاں جی آئی تھے ایک گٹر چا دکیا بندہ انہوں مسجد ہے جی کسے بندے نہیں وڑن دے نا اوپا میں ڈیوٹی آلا ہوئے انہوں نے بھی نہیں وڑن دے نا جیڑا نہیں ڈیوٹی آلا آنا انہوں نے بھی آگنا ہوئے انہوں پھڑو انہوں نے کتر لگا ہوں دا جی پھڑو 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 بارگاڑو کیوں ایک گاندنا لبڑیا ہویا ہے اللہ پاک انہوں منظور اے وے بندہ جی میں میں پیجے آئے نا ہاں جی جی میں پیجے آئے صاف شفاف اور دنیا تو یہ ہوندہ ہے کوئی گناہ ہوندہ ہے اے توتا ناتا شیشے طرح کلیر صاف شفاف انہوں نے مرضی اے وے کہ جی کو تو انہوں چھٹے دنیا تے رہی دیا پہ جان دینے چھٹے کو بڑی گالتا نہیں اور درمجہ پجیاں لگی ہیں انہوں نے چکڑو بندہ جینا مرضی ناس جاوے چھٹے کو انہوں کو پہ جان دینے گڑی کو پی آگے کولوں لوگا آدھے پہ تاں چھٹے پہ جان دینے بندہ دی نامی صلاح ہوئے تے چھٹے پھر بھی پہ جان دینے تے اونا چھٹیاں سمیت کدی کوئی بندہ مسجد وے چاہا کے وڑیا نہیں پہلوں فٹا فٹ جان دا ہے کار اونا انہوں کو اندائے بنا دا ہے تو بنا کے سونے یہ کپڑے چینج کر کے تے پاک ہو کے پھر مسجد وے چاہاں دا ہے میں آج تاک نہیں ہوئے کیا کوئی بندہ گٹر کے ڈگا ہوئے ہی مسجدیں چاہا کے بے گیا ہوگے آج تاک نہیں ہوگا اوٹھے کمیں ہو جاوے گا اوٹھے کمیں ہو جاوے گا کہ گٹر نہ لو پیڑا گاند چمڑیا ہو رہے غلازت چمڑی ہوگے تے پھر بندہ تو اس مارے آکے نہیں نہیں میں نے جنت نہیں باڑھا ہاں جی اے اوکھا کام میں اللہ نے فرمایا وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكْقَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَصَاهَا کامیاب ہو گیا او بندہ جس نے اپنے نفس کو فاقیزہ کر لیا کپڑے تو ہو رہے ہیں کیوں جی وہ ڈگی پہ آگ گٹ رہے تھے انتے ڈگن تھے تھا کسے نے اتراز نہیں بھی تو ڈگا کیا ہوئے ہیں کوڑوں گڑی لنگیوں نے چھٹے پا دیتے کوئی بندہ یہ نہیں اتراز کرے گا کہ تیرے تو انہوں نے بندہ یہ نہیں یار پیہ ہی جان دے پھر کیوں یا دنیا جو ہی پیہ گئے پر تو یہ میں مسیح سے بڑھ جانا ہے چل چل دی کر جا کے کپڑے چینج کر کے تو ہو گیا پاکیزہ ہو گیا پھر مسجد بیچ آمیں گا ورنہ انہیں آپ پہ ہی نہیں جانا ہاں جی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكْقَاهَا قرآن فرمارے وہ کامیاب ہو گیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكْقَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكْقَاهَا شبار ایر رمضان المبارک سمجھ لو وہ رونو بلیچ لاکے جاندہ رونو ہے جو توپ بنا کے رکھ دین دا رمضان شریف جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا وقد خوابہ اور زلیل ہو گیا کون من تصاہا جس نے اپنی روح کو ملوث کر لیا الموجہ ملکبیر کے اندر ایک حدیث شریف سی میں آج پڑھ رہا سی اور میں جناب حدیث شریفوں نوٹ بھی کی تھی بقاعدہ اور انج لگا جو میں واقعی ایس دور دے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بیان کر دیں لا الفین اقوامن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ جا لوگ آکے نہ ملن لا الفین اقوامن ایسے لوگوں سے او لوگ کی میرے نیڑے نہ ہونے جی ہاں اے حدیث ہیں فرمایا او لوگ میرے نیڑے نہ ہونے یا رسول اللہ کیڑے فرمایا من امتی ہونگے بھی میری امتی چکے ہونگے بھی میری امت میں چکے لا الفین اقوامن من امتی میری امت بھی وہ لوگ میرے نیڑے نہ ہونے حضور کیڑے یوم القیامت فرمایا قیامت والے دن بے حسنات نیکیاں لے کے ہونگے امسال جبال تہامہ تہامہ پاڑ جڑیاں نیکیاں لے کے ہونگے ہونگے او کون نے فیاجالوہ اللہ حابا منصورہ اللہ ان کو حابا ان منصورہ بنا دے گا یعنی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا اللہ ان کو چلو پاڑ جو نیکیاں لے کے نکل جو صحابہ ڈر گیا ہے حضور او کون لوگ نے کالو یا رسول اللہ سفر ہم لنا یا رسول اللہ وہ ہمارے لئے ان کا وصف بیان فرمائیے حضور صاحب دسو کون لوگ نے لیکئی لانکونا منہم کی تیسی بھی نہوں نہ دے بیچوں ہو جائیے اے فکر سی نا توجہ ہے پورا تیانے یا رسول اللہ دسو او کون لوگ نے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں وَنَهَنُوا لَا نَعْلَمُوا سَانُو پتہ ہی نہ ہوئے تیسی یوں نہ ورگی ہو جائیے حضور دسو فرمایا اَمَا اِنَّهُم مِّن اِخْوَانِكُمْ فرمایا سنو او تو اڑے ورگئے ہوں گے تو اڑے پرہ ہوں گے تو اڑے ہی پرہ ہوں گے تو اڑے ہی پرہ ہوں گے لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے اِزَا خَلَو بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِمْتَحَقُوْحَا جب وہ تنہائی بے ہوں گے تے حرام کم سامنے آوے تے حرام تو باز نہیں ہوں گے تنہائی دے بیچ حرام حرکتاں کرن گے مطلب کہ نیکیاں اونا دیاں ہوں گیاں پاڑا جی ڈیاں لیکن خلوتاں پاکیزاں نہیں ہوں گیاں جنہائی خلوتاں تنہائی پاکیزاں نہیں اللہ پاک ہوں گے نیکیاں پاڑا جی ڈیاں میوں گیا حباً منصوراں میں کواں تے اندھے تے تبصرہ کر لیا جے حدیث نہ ہووے فقیر ذمہ دارے تے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے دے پھر سنو غور کرنا پہ گا کہ اگر اسی اپنے روزے بچانا چاہنے آنے 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 جن دی تنہائی پاکیزہ نہیں کلہ اے تنہائے تے حرام حرکتان کر رہے آئے اللہ دیا نافرمانیاں کر رہے آئے میں نوکڑا کوئی ویند ہے پیا جڑا ایس خیال ویچے خلوت پاکیزہ نہیں ہے گی اون دیا نیکیاں بھی محفوظ نہیں رہنگی اور اے اے موجودہ دورے جڑا خاص طور پر انتہائی ازمائشتہ دور آگیا خلوتاں دی حوالینا کسے دور دے ویچے کسے فلم ویکھن جانا ہوں دا سی اسی اپنے بچپن جو دیکھ دے رہے ہیں اگر کسے نے فلم ویکھن جانا ہے انہوں دے راج کئی رکاں بٹا ہوں دیا سانا اور وہ کئی دفعہ ارادہ کر کے رہے جانا سی کئی دفعہ جناب اس بندے نے سین میں دے کور پہنچ کے نس جانا بھی میں نے کوئی ویکھ لیا گا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جانا تے ہون ایک فلم نہیں اللہ معاف کرے پوری دنیا دیا فلم ایک صرف ہاتھ دے چپے جنے موبائل دے اندر فٹ ہو کے تے بندے دی جیب جیبے چاہ گئے یا نے تے بندہ ہوئے تنہا فیس بک یوٹیوب تے مسئلہ کھول لیا ہون تے ازمائش تے آگئی نا انتے سب نے بات آوے گی کہ اگر اپنی تنہائی نوے محفوظ کر دائے پھر سمجھ لوے کہ میں تنہائی نو صرف محفوظ نہیں کر رہا میں اپنی نمازہ نوے محفوظ کر رہا ماں میں اپنے روزیاں نوے محفوظ کر رہا ماں میں اپنے ذکر اذکار تے عبادات نوے محفوظ کر رہا اور اگر جناب پہاڑا جڑیاں نیکی نہ کی تھی تے تنہائی نوے محفوظ نہیں تنہائی نوے محفوظ سنہ ایک بزرگ دی سوانے حیات پڑھ رہا سا ہاں میں عبادت ارز کر دیا میں کتاب لکھی خاج گانے مرتزائیہ ہاں اور کتاب خریدو تے انو پڑھو مٹ ڈولا کے سارے بزرگان دی سوانے پڑھنا یقین کرنا کئی تا بزرگان دی صحبت بندے دی زندگی بدل دی یہ نا تے میں سمجھنا کہ اگر ایک کٹا کر رہا کے انو پڑھ لیا جائے نا تے صرف پڑھن نالی بندے دی اندر ان کے لعب آجاندہ ہے بندے نو پتا لگتا ہے کہ انو لوگاں نے تقویٰ کی میں اختیار کیتا تنہائی نالی محفوظ کی میں سنہ اور کیڑے کیڑے مراحل نیچے لوگ گزرے اور کیمینہ نے اللہ دا قربہ اصل کی تا پڑھ دیاں پڑھ دیاں ان بندہ بدل جانا ہاں جی کتاب بھی بہترین ساتھی ہے پھر اگر انو ساتھی بنائے جائے پھر ساڑھا ساتھی تو انو فیس بوک کی رہ گیا نا ساڑھے ساتھی تو رہ گئے نا صرف یوٹیوبہ اور گوگل اے مسیبتہ ہی ساڑھے ساتھی رہ گئے نا جنہ ساتھیاں کو خیر دی توقع تے ایک پاسے سپ ہوئے اور کہنے دینے پیڑے بیلی نا رو تیرے ایمان تی اثر پائے گا تیرا ایمان پر باد کرے گا سپ دی دوستی چنگیو اور سپ نے ڈنگ ماریا تے تیری صرف جان جائے گی جہ پیڑے بیلی ڈنگ مار دیتا تے تیری آخرت برباد کرے گا خان جی اچھیا اچھیا کتابہ قرآن حدیث اور اللہ فرمایا کہ دعا مانگ اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھی را پر قائم رکھ کیڑی سیدھی را سراط اللہین انعمت علیہم اونا لوگاں دی را جنہ دے اوٹھے تیرا انعام ہویا ہے انا مطلب ہے اللہ دی مرضیوی اے ہی ہے کہ میرے بندیوں جنے چل کے میرے والے آ رہے ہیں اونا دا راہ ویکھو اونا دا طریقہ ویکھو تی او میں تسی بھی زندگی گزار کے پاک ساف سونے تے ستھ رہے ہو کے میری بارگاہ تک لگے آؤ او بزرگان تی سوانے یاد پڑی تے اندھے بیچے ایک گل بڑی دل نو لگی کلے بیٹھے اندھے ساں نا تے لطا کٹھیاں کر کے بیندے ساں میں کہا جی کیوں لطا کٹھیاں کر کے بیندے ساں کہے پڑے آجی کی وجہ اونا کیا وجہ ایسی کیوں ایک الکینسان کہ خلوت ہے نا جڑی خلوت دا زیادہ خیال کرن دی ضرورت ہے خلوت دا بہتا تنہائی دا بہتا تیان کرن دی ضرورت ہے کیوں اس ویلے کہ اس ویلے پھر اللہ خاص طورت ہے بندے نو بیندہ ابھی ہونے کی کر رہا ہے تے انہا کیا میرا رابط ہے میں نو بیخ رہا ہے جو تمہیں لوکاں تے سامنے لطا لمیاں کر کے پسار کے بینہ عیب سمجھنا ماں اچھا نہیں سمجھ دا تے پھر میرا رابط میں نو بیخ رہا ہے تے میں نو تا زیادہ خیال کرنا چاہی دا ہے این جو انہاں نے ساری زندگی کٹھیاں کے بیگے گزار چھڑی اگو اے ہو جی تان دی قبول ہو جاوے نا ہاں تے او بندے نو پار لا دین دی خلبتان کنا کنا دیا خلبتان دی بات کری ہاں جی کروں گا لے شروع کر لیے ہاں جی خاجہ غلام مرتضی فنافر رسول جدو پڑ پڑا آکے آئے نے تے انہاں نو یہ مقام تے مرتبہ جڑا ملے آئے محبوبیت مل گئی اور جڑا کریم آکا علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ بندے نال پیار کر دائے نا تے پھر عوضوں تھا سوشل میڈیا بھی کونی سیئے خاجہ غلام مرتضی مشہور ہو جاندے ہاں جی کوئی سوشل میڈیا نہیں سیئے گا کوئی جناب اس وقت فلیکساندہ دور نہیں سیئے گا آپ نے نانال پیرے طریقت رب رشریت لمحے چوڑے القابات خاجہ غلام مرتضی میں دیکھے خاجہ نور محمد صلی اللہ وقت کارنو بھی بیکھئے آئے انہوں نے بھی اپنا سادا جا نا لکھئے آسم نور محمد مطلب گناہگار نور محمد نقشبندی کیلہ شریف انتہائی سادگی دیں نال نا لکھئے خاجہ غلام مرتضی فنافی رسول نا لکھے مولوی غلام مرتضی اگے اوفی یا انہو سائن کر دیں سادگی دیں نال آپ دی تحریر سائن ہو سائن ہوئے میرے کو لے گئے خاجہ غلامی مرتضہ فناخر سوال ہاں جی اگر وہ اشتام سی تے ہوندے اوپر سائن اگر سام تو میروں مل گیا میں بھاڑ کے اس محال کے راکھ لیا ہاں جی تے کی وجہ سی دنیا جبی انہا دا نال ہے رہی منانہ دے پیگا نا ہارا انہا لے وقت دے ویچ انہا دا نام مزید اگے وادر ہے صرف ایسی کہ انہا اپنی نفی کر کے نا تے اپنا تعلق اپنے رب نل جوڑے اپنیا خلوتاں تنہایانو پاکیزہ کیتا ہے گوشہ تنہائی دے ویچے جا کے مسجد ویچ بیگ ہیں تے مسجد دے اندر بیٹھے نے اپنا جو ضروری معاملات نے کاروال ہے اندر وہ پورے کر کے دیتے ہیں تے ذکر اذکار شروع کر دیتا ہے المستغاسو الہ حضرت اللہ تعالی صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وہ ذکر اذکار شروع ہو گیا ہے رابطہ شروع ہو گیا ہے تے رب تعالیٰ دی ذات تے ویک ہی رہی سی نا اپنے آپنوں مکمل طورتے دنیاوی علائشہ کو بچا کے محفوظ کر کے اس کے رسول دا دیوہ دیل ویچے بالے آئے اور پھر آہستہ آہستہ ایک منزل نوہ ہاتھ پاہ چھڑے آئے پھر ایک وقت آنگا ہے اے تھے حجرے دے ویچے بودھیاں بھی بانے دیکھئی ہیں اوہوی تنہائی سی نا اوہو در بھی تنہائی سی نال ازمائشہ آ رہی ہیں نا اسی لوگ ازمائش نہیں چلن جو گے منزل تے جنہیں جانا ہے انہوں ازمائشہ آ دیاں نے رکاوٹہ آ دیاں نے تے رکاوٹہ عبور کر کے منزل لب دیئے نامی کوئی بغیر مشکت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نبی ہوا جنہیں کسے منزل تے پہنچنا ہے پامیو دنیا دیووے تے پامیووے دین دی پیچھے محنت انہوں کرنی پہنی دیئے تے جنہیں زیادہ محنت ہوئے گی انہیں آلات والا منزل انہوں نصیب ہو جائے گی اور ویلہ بندہ کارہ تو تے آتھ رہا کے بیٹھا ہوئے تے انہوں نے تے کرو آٹا موکجان دے انہیں بنونا کیے موکجان دے ہی عرشہ ہے ویلہ بیر ہوئے کرزہ چڑ جائے گا کھانوں بھی جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا تے جیسے لے محنت کرے گا دے کچھ نہ کچھ پائے گا دین دی دی اے صورت آلے اگر روحانیت دی دی اے صورت آلے اگر روحانیت دے ویچ کوئی مقام حاصل کرنا ہے پھر مشکلات شلنیاں پہن گیاں اوہی وقت آیا کہ صرف ایک جوندی روٹی پہ ساتھ دا پانی دا پیالا غلام دا ناسی الہی بخشے اے وڈیوز اردے غلام بھی آفد الہی بخشے گا ساں ایک چھوٹی سرکار دے غلام سے مولانا الہی بخشے گا وڈی سرکار دے غلام الہی بخشے لے جا کے پیش کر دینا کرنا تے سرکار دے تنابول فرما لینا مسجد دے اندر ہی چلائے اعتقافے ذکر اذکار اے سلسلہ جاری ہو ساری ہے تے پھر تنہائیان دی بات ہے نا انہیں ایک بندہ تنہائی دے فلم بیکھی جاندر دو جب بندہ تنہائی دے وچ بیکے تے قرآن دی تلاوت کیتی جاندر دو میں ایک کو جا ہو جانا ہوئی نہیں ہو جانا ہوئی ایک بندہ تنہائی میں جو بیٹھ دے سوچ ہے نا پڑیا انہیں ایک بندہ آیا دے جناب کار دے بیگم نے کہا دے بیگم جلدی کر کھانا لاؤ تے نار ریموٹ پھڑے آئی کر کے دے سکرین آن کر دی اے در ویخ اے در مشہوریاں ویخ اے در فلمہ ویخ ٹائم تو ابھی گزار رہے ہیں ایک بندہ کہا دے بیگم نے کہا دے کھانا ہوں یہ پندرہ وی منٹ لگ گرنگے بوزو کر کے دے فٹا فٹ کہا تھا میں تھی ہونی دیر میں داس نفل پڑھ لینے کہ دو میں ایک ہو جا ہو گئے نہیں ہو گئے ایک ہو جا ہے لیکن اس وقت جس وقت ہر چیز سامنے آئے گی تو اس وقت پتا لگ جائے گا اسا کی کمائیاں کیتیاں نے دیکھی نہیں کیتیاں محنت ہو رہی ہے ایت میں او سہستی بھی بات کر رہا ہاں جن اپنیاں تنہائیاں پاکیزہ کر کے تے عشق رسول دینا موتروں مومبر کیتیاں تے اونا دی صوبت وچ بین والے جڑے لوگ سان اونا دیا تنہا جا جڑی آنے اسی اوہ نہیں دیان کر سکتے یہ تے فرافر رسول ہستی ہے نا میں تے اپنے شیخ حضور کی بلا میاں نزیر آمد رحمت اللہ تعالی آپ نو ویکھیا رات ایک یا بجے بارہ ڈیڑ دو بجے دے راؤنڈ بورڈ قدی بھی جاگ آ جانی نا سانو تے ایساں ویکھنا سین دے اندر بیٹری آتے آب دے آتے چون دیزی کدی بیٹری ہے در نو مارنی کدی آدر مارنی دے پھر بیٹری راکھے دے نہیں کرنی یہ سین دے ویچین جے تسوی آتے چون دیزی دے پھر رہا ہون دے سان آہستا آہستا نال زکر اذکار ہو رہا ہون دا سی نال قصیدہ بردہ شریف پڑھے آجا رہا ہون دا سی نال درود مستغاس شریف پڑھے آجا رہا ہون دا سی اور جناب بڑی مٹھی جی ترز دے نال بڑے ترنم دے نال اور سر کی دی جڑی ترز ہون دی سی نا آب دی وہ بکری ہون دی سی وہ اسا عام روٹین ہے جنی سی کدی سنی آہستا آہستا آواز جڑی نا آ رہی ہون دی سی اندرہ سی سن رہا ہون دی سا والفریقین من عرب وملا جمیح والفریقین من عرب وملا جمیح والفریقین من عرب وملا جمیح محمد سید کونین وساکلین والفریقین من عرب وملا جمیح والفریقین من عرب وملا جمیح والفریقین من عرب وملا جمیح تسی دس سو اس کاردہ کی عالم ہوئے گا جتو انجدیاں آوازہ آونا تے او کاردہ کی عالم ہوئے گا کہ رات ریڑ دو بجے فلم آدھی آوازہ آ رہی ہیں فرق تے ہیں نا جی جنہ دے لڑا لگے ہیں دعا کرو انہ دے صدقے اے عوازہ آدھی آ رہے ہیں والفریقین من عرب و مل و جمی محمد 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 سید کانین والساکلین والفریقین من عرب و مل و جمی محمد والفریقین من عرب و مل و جمی محمد من عرب و مل و جمی محمد 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 سید کانین والفریقین من عرب و مل و جمی محمد اللذی ترجا شباتو لے کل حول من ال احوال مکتا ہے میل لے کل حول من ال احوال مکتا ہے میل لے کل حول من ال احوال مکتا ہے میاؤ اکرام الخلق مالی من الوزب ہی سوا کا اندہ حلول الہادس الامم سوا کا اندہ حلول الہادس الامم والفریقین من عرب و مل و جمی محمد والفریقین من عرب و مل و جمی محمد سید الکونین والساقلین والفریقین من عرب و مل و جمی محمد والفریقین من عرب و مل و جمی محمد سرکار دے کو گلام آیا تھے آپ کے ارسکر لگا حضور پیچھلی رات اسی آپ نے ڈنگران کو لنے آنے تے اوتھے مجاں گاواں گویاں وغیرہ پیان دے مجیاں پوٹھیاں ٹنگیاں دیا نے تے کول ہی اوتھے اسی رکھیاں دا قصیدہ شریف اور آدھے مرتضائیہ جو میں مرتب کیتی ہے اسے طرح مجمع البحرین سی تے اوہ اسی کتاب کو رکھی اندیئے تے حضور اے اوہ تھی اسی پڑھ سکنے اور فرمایا تو انوی اجازت اوہ تے پڑھ سکنے جے اوہ جڑے گاندھ دی تُسی گال کرتے ہو اس گاندھ دا روڑان نہیں ہے گا اصل جڑا گاندھ رونو جمڑیاں کھلایا انو دور کرن دی ضرورت ہے تے اے ان دا کیمی کالے اوہ اس گاندھ دا کوئی روڑان نہیں ہے گا منجی اوہ تے ٹنگیوں دی ہاں جی فرمایا تو اسی اوہ تھی پڑھ لیا کرو اوہ نا گیا جی آقا دا حکم ہو گیا اسی اوہ تے پڑھئیے سانو اوہ تے بھی کیف نصیب ہو جاندہ اوہ تے بھی ضرور نصیب ہو جاندہ ہے روڑا ہے اس گاندھ دا انو دور کرن دی ضرورت ہے ان دے واسطے خلوطانو انج بنونا پہ گا جی میں ساڑے آقا نے اپنے گلامانو جی میں نصیتاں کر چھڑیاں اینج حضور نے بھی پچھلی رات اٹھنا اللہ حکم اے تھے آگئے جور اس رائی دن نمبردار حضور دے پانج رکنی ٹرسٹ دے میمبر سان چور اس رائی دن اچھ لیا سرکار نے اشاہ دی نماز ہوئی کھانا وانا کھلایا فرمایا کہ چور سانو لادیو منجی منجی لادی تھی سین دے وچ منجی لائی سرکار دی سی اتے چھتے 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 دوسری مندل سی حضور قبلہ میاں نظیر آمد رحمت اللہ علیہ فرما دے نے سرکار جو تو اٹھے نا پچھلی رات تے آپ نے اٹھ کے وضو فرمایا ہوتے چھتے وضو فرما کے تے آپ نے نفل پڑھ کے جو تو ذکر ازکار شروع کیتا نا تے انہی دیر میں چھلے ہوں خان صاحب بھی اٹھ پہ چور اس رائی دی نمبردار صاحب او بھی اٹھ پہ اٹھ کے انہی بھی وضو کیتا جائنماز تھلے ایسی انہی نے اٹھے نفل پڑھ کے نا تے بڑی سادہ لبو لیجے دے دروشری پڑھنا شروع کر دی تا پچھلی رات انہی پتا سی نا مرشدی تربیت ہے ہاں جی جس لئے انہی نے آج پڑھ دینے تھے نالے منجید دوالے دوالے چفیرہ لے آن دینے کوئی طرز نہیں کوئی لبو لہ جاترنم نہیں خوبصورت آواز نہیں لیکن دل دے اندر خلوص اینہ پسی کہ او درو پڑھ دینے او درو ہچکینہ نے سرکار نسوس کر رہے ہیں کہ نمبردار دروشری پڑھ رہا دنوں کیف بھی نصیبے وجہ تو نہیں نصیبے سرکار نے فرمایا جو تو پڑھ رہا سی نا دوجہ دن ذکر کیتاب نے فرمایا اوہ نمبردار تھلے اوہ دروشری پڑھ دا سی پیا میرا دل کر دا سی نا تھلے اتر کے آگے اندہ متھا چوملہ اوہ تے پڑھ رہا یا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اوہ ہوئی ترنمہ نہیں کوئی لبولا جا نہیں پر اوہ کیا وہ بڑا پسند آیا تے جے کسے ترنمہ لے انہوں بیکھنا ہوں دا سی نا دے اوہ بھی سرکار نے تیار کی تے سان مہر محمد صوبہ صاحب صدقے جائیے سادہ جی طبیعت سادہ ہی شکل و صورت لیکن کلام لکھینے پر کارکمال چھٹیے پچھلی رات اٹھے تے اٹھ کے جدوں شروع کیتا نا آپ نے بارگاہ رسالت تے خلوتاں تے تنہاں یا بھی بات کر ریا تے صرف آ بھی نہیں بلکہ نال دی آگ گلی دے ویچے دوسرے مکان تے بیٹھوے ہائی کورٹ تے ڈیپٹی ریجسٹر آر ہا جی عبداللہ نو بھی آج تون پرنے کر دی تھا این جنہاں نفل پڑھے نفل پڑھ کے تے اپنے لکھے ہو یا کلام جس وقت شروع کیتا تے نالی موتی برسنا شروع ہو گئے نے یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالی لکھ باری یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالی لکھ باری یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالی لکھ باری اللہ پاک نے گرم کم آیا مقیمت نیمہ ہی تیرا پایا اللہ پاک نے کرم کم آیا مقیمت نیمہ ہی تیرا پایا جس و اجڑے آ جس و اجڑے آ جس و اجڑے آ جس و اجڑے آ تیس و سایا جس و اجڑے آ تیس و سایا کی تفضل خدا نیمہ ہی تیرا پایا جس و اجڑے آ تیس و اجڑے آ تیس و اجڑے آ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تنو لکھ باری یا رسول اللہ کرو یاری اور کو جی کم لینو یہ اس بندے دیگان کر رہے ہیں جن اسلاہ ہو بے میں جن اسلاہ ہو بے جیڑا گاندے چمڑے آئے میں دور کرنا ہے بلی چلا کے اپنی روح نو پاکیزہ کرنا ہے تاکہ جدو حاضری ہو بے میں نو کوئی اے ناکھے نو بار کٹو ایک گھنٹنہ لپڑے آئے دوستان عزیز او جو میں تُساں بیکھے آئے توبی خانے تے آج کل ڈرائی کلینر توبی خانے ڈرائی کلینر کپڑے گندے دے ہوں دیو تیو کیمیکل پاک چنگ اٹکا کے تو پاک بھی کر دین دینے تے صاف ہوئی کر دین دینے اوئے مرشد خانہ ڈرائی کلینر ہی سمجھ لگو اے توبی خانہ ہے جی میں توبی کپڑے نو بھاڑ کے ماردہ نہیں دکھر کے چھو گاند کٹ کے پرا ماردہ ہے اے وے ہی ہیں جب میرے مرشد پاک جیدو اٹکے کھڑے ہیں ہم نے چھوٹا جا رو ماروں تے اے جیدو کمونا کرنا نا تے لوگاں نو اے جو پوالیاں اے جی میں مشینگ نے جو پاکے کپڑے نو پوالی دے ہی دیئے تے جیدو اونیاں پوالیاں تے کمنا من دیانے گاند پاسے جا پنا روپا کی زاؤ جانی کرنی ہاں کو جی کم لینو اس کو جی کم لینو لکھ لکھ بجا کو جی کم لینو اے میرے کامل آقا ایک کاند مختلف قسم سے چم بڑھ گئے نے سونیا آگیا ہاں زرا صاف کر دیا کو جی کم لینو لکھ لکھ بجا نا ویکھی تم میرے آنچ جا لجاوالیاں 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 تینگل لجاوالیاں لجاوالیاں تینگل لجاوالیاں تینگل لجاوالیاں سرداری یا رسول اللہ گھرو یاری صلی اللہ تعالی لکھ باری یا رسول اللہ کرو یاری صلی اللہ تعالی لکھواری کو جی کملینوں جنہیں آکھنا ہیں میرے کپڑے پلید لیں میری رونوں گلازت لگ گئی ہے ذرا ساف ہو جاوے جنہیں پیش کرے گا سفائی دیوں دیوں جنہیں آکھنا میں ہے ہی پاہا تھا او جنہیں آکھا کہ کتھے فلاناوی بڑا گندہ فلاناوی بڑا گندہ فلاناوی میں تھے آئی پاہگو ناڑا لگا پھر کیوں نہیں رب پیز الجلال نے اپنے محبوب دی جنہیں شانہ بیان فرمائیانے اونا دے ویچے وَایُوَ لِمُحُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَایُوَ لِمُحُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ جدو حضرت عبراہیم علیہ السلام دعا کی تھی یا اللہ اے سیر دے ویچے تھی تو وجہ ہے یا اللہ اے سیر دے کہتو جدو خانہ کابا بنایا نا اپنے بیٹے میں نالیا پتر آلالہ کار بنایئے اللہ نے ایڈی زمین بنا دی تھی ایڈی اسمان بنا دی تھی انہیں کارا لی کال رہا ہے کہ اسے انہیں دا کی مطلب کوئی حکمت دے آئے نا کوئی انہیں کونوں نے سارا بھی بنا آئی تھا اللہ نے کہا رہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بنا رہا ہے گال کیسی اے اگلیاں گلہ جنیا حکمتہ سن لے چاہے ورنہ تو ایڈا مضبوط تے پاور فل تے خوبصورت تے سونے دا پتہ نکاندہ کاندہ بنا دیندہ میرا بندہ بنائے گا پھر دعا ہوئے گی پھر اگلیاں گلہ اٹھنگیا اچھا جی بڑاؤ میرے بندے بنا آئی تھا نشان لگ گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کار بنا آئی تھا خانہ کا بنا آئی تھا آجا جس وقت تو گودہ ٹائم آیا آج تاکت تاک کیامت کیوں جی تو اسی بھی گودہ بالا پان گئے تو جاوہی دے جو چھے جی مینے بامہ بنی پھر دے جو آئیے تاکوی اے ہو جی گو جنتی جو پتھر لیا گیا جبریل آ گیا پتھر آ گیا اے تے اتے کھڑے ہو جو حضرت عبراہیم علیہ السلام پتھر دے اتے کھڑے ہو گیا تے پتھر اینج اپنے آب ہی اٹھے گیا تے جنا جنا جدر جدر جانا ہے ادھر ادھر پتھر جا رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر بڑا دے نے تے حضرت عبراہیم علیہ السلام پھاڑ کے اتے فیٹ کیتی جا رہا ہے نے نہ انہوں تھلے کرنا پہندہ نہ اچھا کرنا پہندہ نہ انہوں تاکو بٹن تے نہ کو جناب انہوں کو گھیرا دے نال کو وادہ کاٹا آپ پہ ہی تھلے ہو رہا ہے آپ پہ ہی اٹھے ہو رہا ہے اور لطف دی کہا آج جب ہی ویخ لوگ ہو جا کے پیران دے نشان پتھر نے جذب کیتے ہوئے او میں نو دوستو پتھر دیاندر ایڈا پیران دے نشان بڑ جاندہ کیا مطلب ہے لیکن اللہ دے نبی دے پیران دے نشان جذب کر کے اللہ دی قدرت نشانی یہ ہوئی چیز آنڈا نہ آئے موجزات اور قدرتہ اور نشانی آؤں اے انہیں خرقی عادت آنکھے چیز آنڈا اچھا جی بنا دی تا کار کار مکمل ہو گیا تعمیر ہوئی مکمل تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گلدہ پتا سی کہ جنہوں کار بنایئے نا مزدوری تا مل دی ہے نال جی تو کار مکمل ہوئے پھر اضافی ہوئے مل دا جی میں مصری آنڈا تھلے لاؤ جی تھلے لاؤ سانو پوڑیاں بھی لگی نہ آنے سارا کو جی گئے پھر اکی جانگے تھلے لاؤ اتھے کانڈی کھڑکائی جانگے سانو تھلے لاؤ وجہ انہوں نے پتا ہے کہ آج کوئی سوٹ ملے گا آج کوئی مٹھائی ملے گی آج کوئی اضافی چیز ملے گی بیٹا آزرا اللہ دا کار مکمل کر دیتا ہے تھی اللہ دی بار گا جی کوئی مانگ لئی ربانا تقبل منا اللہ کا انت سمیح اللہ لے پروردگار عالم تیری ذات سمیح ویہ تعلیم ویہ آسان جو خدمت کرنیزی کر دیتی ہے یا اللہ قبول فرمال یا اللہ تیری بار گا میں جھوڑا سی منگل لگیا مانگ میرے بندے ربانا وابا سنفی ہم رسول سولا پروردگار عالم آسان تیرا کار بنا دیتا اے تھے میری اولاد روے گی تے میری ایک دعا ہے یا اللہ انہوں پھلا دا رزق نہ فرما دئیں اللہ پاک فرمایا رزق پھلا دا بادو ہو جائے گا میرے بندے منگ ہور کی منگنا ہے یا اللہ میری اولاد یہ تھے روے اے میرے بندے تیری اولاد یہ تھے رہ گی یہ شہر مچ رہ گی یا اللہ میری ایک ہور بھی دعا ہے منگ میرے بندے کی منگنا ہے سوچیں آجب موقع بنیا ہوئے آئے جیڑی مانگنیاں قبول پئی ہوں دیئے آجب پھر دیل دی کر لئے رب نو وابا سفی ہم رسولا یا اللہ اے جیڑی میری اولاد یہ تھے روے گی یہ نادے ویچھے کا عزمتہ تے شانہ والا رسول پہ دے رسولا رسولا تنوین تعظیم واسطے مطا کسی اے سمجھنا بے بھی عزمتہ والا کندہ ترجمہ کر دیتا ہے میں ساری ٹیکنکل لینگویج گرائی مردی رونل ہار چیز پیش نظر راکھ کے ترجمہ کر رہے ہوں رسولا عزمتہ والا تے بڑی انشانہ والا ہوئے او رسول پہ جی منہم جیڑا ہوئے بھی نادے ویچھوں آوے میری اولاد بھی چھو فیہم یہ تھے ہی آوے ہوئے بھی یہ تھے مکہ بھی چھو فیہم آوے بھی میری اولاد بھی چھو فیہم تے کرے کی یدلو علیہم آیات کا تیریاں آئیتیں پڑ پڑ کے نم سناوے اب بے دی خوش اولاد بے بھرے بھی اب بے اپنیاں خوشاں دکھ کے بلا درستو فرمال ہے اب بے اولاد بے متعلق اپنی خوشاں دکھ کے بلا درستو فرمال ہے میرا بیٹا ہے بن جائے گا ہے بن جائے گا ہے بن جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سی یا اللہ میری اولاد بھی چھو سب تو بڑا رتبہ تے مقام رسول رسول آوے یہ تھے تکرے کی یتلو علیہم یہ پھر انہ لوگانو تلاوت کر کے سناوے پڑ پڑ کے سناوے آیات کا تیریاں آئیتیں وَا يُعْلِمُ ہُمُ الْكِتَابَا اور ان کو تعلیم دے ایک آئیتہ تیریاں پڑ کے سناوے دوسرا انہانو آئیتہ دا علم بھی سکھاوے بل حکمہ تا اور حکمہ تو دنائی بھی سکھاوے تے اگلی گل وَيُزَكِّهِمَن اور انہا تذکیہ بھی کرے جیڑا گند چمبر جارے او بھی دور فرماوے تذکیہ بھی کرے انہا پاک تے صاف بھی کرے ایو اس تذکیہ دی بات ہے جیڑا رون گند چمبر دا ہے اخلاق رزیلہ غلط اخلاق غلط اقائد غلط نظریات سارے دور کردے ہوئے کفر تے شرک دی غلط اتنو دور کردے ہوئے گمرانیاں نو دور کردے ہوئے انہا نو نکھار کے تیری بارگاج پیشون دے قابل بنا دے ہوئے اجویے یرزے کو جی کم لینو لکھ لکھ بجاؤں ناوے کھیں تم میرے آن چجاں لچاں والے آن تینگل لچاں تینو نبیان دی سرے داری یا رسول اللہ کرو یاری سل اللہ تینو لکھ باری دوستو سارے مشایف کی تعلیم ہی ہے یہ اور مشایف خلافات ہی تعلیم ہی ہے یہ اپنے اپنے پاکیزہ کرنا ہے بجدو روزیہ دا مقصد اللہ کم تتکون تاکہ تسی گنامہ تو باج جو اس گاند تو باج جو روزیہ دا مقصد اعتقاف دا مقصد خلفتان تنہا ہیان ویچ بیع اپنے ربنا تعلق نو مضبوط کرنا مقصد پھر تلاوت ذکر اذکار اس سارا کچھ کر کے ہم میرے ان جملے نوٹ کر لینا یہ پیغام ہے آج دے جمعت الودا دا بھئی سارا کچھ کر کے تے پھر اسی حرشہ پر بات کر بھی بڑا کاٹے دا سوزا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیہامہ پارجنے بھی نیکنیاں لیا کے آنگے تے جدو انہاں تنہایاں پاکیزہ نہ ہو سکیاں مہارم اللہ اللہ دے مہارم تنہائی بیچ حرام حرکت دا ارتکاب کرن دا موقع ملیا انتہا تو ہاں تے حرام تو نہ بچے تے انہاں دیاں نیکیاں اڑا دیتیاں جانگیاں جی ہاں اگر اسی اپنیاں عبادتاں ذکر اذکار اور تلاوتاں انہاں وہیں محنت کیتی ہے انہوں محفوظ کرنا چاہنے ہیں تے پھر سنو اپنیاں تنہائیاں پاکیزہ کرنیاں پہنگیاں تذکیہ کرنا پہے گا کہ اللہ نے اعلان فرما دی تا قرآن دے ویچ قد افلاحا کامیاب ہو گیا جنہوں اللہ فرمائے کامیاب ہو گیا انہوں کو نہ کام کر سکتا ہے قد افلاحا منزکاہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا سب تو بڑا گندے کفرت شرک دا اندھے تو بھی پاک ہو گیا اوستباد گمرانیاں دا گندے اندھے تو بھی پاک ہو گیا گنامہ دا گندے اندھے تو بھی پاک ہو گیا آپ نے آپ نو پوری کوشش تا کرے نا کوشش تا کرے اور فرے بھی شکر الحمدللہ کوئی لیمٹ نہیں شریعت نے رکھی بھئی تو فلان ٹیم تیس سال دی عمر تک پنجی سال یا بائیس سال دی عمر تک تو پاک کیتا اپنے اپنے تو پاک ہو گیا ورنہ تو پاک نہیں ہو سکیں گا زندگی دے کسے بھی موڑتے آکے تے اپنے اپنے پاک کر لیا تے گندتا پشلا دور ہو گیا نا تے جا کے آکے گا یا اللہ تیرا حکم ہو یا عزی میں پڑھے آتے سنیا عزی میں جنہیں جو گیا اگزہ کوشش کر کے آگیا مولا قبول فرمائے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَادِ